سلام علیکم ویورز ڈراما سیربی لگام کی نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ شانی اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے شانی کی ساری حقیقت انور کو پتہ چل جاتی ہے انور کہتا ہے کہ وہ تمام رقم کہاں ہیں جو افنان سے تم لے چکے ہو یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے رمشا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا انور کہتا ہے کہ مجھے اچھی درہ سے پتہ چل چکا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے جھوٹ تم بول رہے ہو تم جھوٹے انسان تم نے اتنی بڑی رقم افنان سے لے کر اس ایجنٹ کو دے دی یہ بات سن کر ایک بار پریشانی کہتا ہے کہ یہ میری زندگی آپ لوگ اس طرح مجھے پریشان نہیں کر سکتے انور کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا رمشا کے ساتھ جو کچھ تم کر چکے ہو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں آخری بار سمجھا افنان سے جو رقم لیا ہے اسے واپس کر دو یہ بات سن کر ایک بار پریشانی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری رقم ڈوب چکی یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے تم نے اس سے کم از کم بیس لاکھ روپے لیے ہیں اور اتنی رقم تم کہاں خرچ کر چکے ہو مجھے بھی تو پتا چلے شانی کہتا ہے افنان جھوٹ بورا ہے میں نے اس سے اتنے پیسے نہیں لیے اور جو پیسے میں نے لیے تھے وہ دبائی کے لیے ایجنٹ کو دیے تھے اگر ایجنٹ بگ کیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی کوئی بھی غلطی ہو رمشاہ افشانی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ قاسم صاحب کو رمشاہ کہتی کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب شانی سے ڈیووس لینا چاہتی ہوں یہ بات سن کر قاسم بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ رمشاہ ساری حقیقت قاسم صاحب کو بتا دیتی ہے قاسم صاحب کو اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوت ہے کہ افنان اور شانی اس حد تک پہنچ جائیں گے افنان جو کہ رمشا کو خوش رکھنے کے شانی کو پیسے دے رہا تھا قاسم صاحب یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں قاسم صاحب کو اب اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ افنان رمشا سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ رمشا کی خواتر کچھ بھی کر سکتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں رمشا صاحب کہہ دیتی ہے کہ وہ شانی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ اس گھر سے بھی چلی جائے گی لیکن وہ شانی سے ڈیووس لینا چاہتی ہے قاسم صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں ضرور مانو گا لیکن اس گھر سے اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا تم اسی گھر میں رہو گی یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں